موسیقی خداون کے زندہ چلالی بابرکت بنامے پاسٹر ویلسن اسکرک اسلام میں نیشنل شکر اگزار ہوں انہوں نے مجھے اس جو مہینہ جا رہا ہے پیسٹمس کا اس کے لیے مجھے میسیج کے لیے دھاوت دی اور خدا کے کلام کے لیے تو میں ان کے شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے نیشنل ٹی وی کے لیے اور ان کے سٹاف کے لیے سپیشل بھائی پیارہ صاحب کے لیے تارک پیارہ صاحب جنہوں نے مجھے دھاوت دی تمام مینجمنٹ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خداون دن دگنی راچوگنی نیشنل ٹی وی کو بھرکت دے اور یہ کمیونٹی کی آواز کو اٹھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کی کلام کو بھی پھلا رہے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں خداون کی آواز خدا کا کلام تو یہ بھی پھلا رہے ہیں اور کرسچن کمیونٹی کا ٹیلنٹ بھی نکال رہے ہیں تو ہماری دعائیں بھی دعوت دیتے ہیں میں ضرور آتا ہوں آج انہوں نے جو میسیج کے لیے مجھے بلایا ہے کہ کرسمس کے حوالے سے کہ میں میسیج دوں تو ہم تو نہ چیز ہیں ہم خدا کے کلام کی کیا بات کر سکتے ہیں یہ اس کا فضل اس کا کرم ہوتا ہے کہ جس کو یہ خدا کا کلام ملتا ہے اور وہ دنیا تک یہ خدا کی کلام کی اس گاسپل کی خوشکبری کو پہنچاتا ہے کیونکہ دسمبر کا سٹارٹ ہے اور پوری دنیا میں ہم نے دیکھا پاکستان میں بھی پوری دنیا میں دسمبر کے مہینے میں کرسمس کی تیاریاں پہلے دسمبر سے شروع ہو جاتی ہیں لیکن اس سال ہم نے جو دیکھا ہے نومبر میں ہم نے تیاریاں شروع دیکھی دنیا میں شروع ہو گئی اور پاکستان میں بھی ہم نے آڈلٹ بھی گئے مال پر گئے دوسری جگہ دیکھے جدر شاپس ہیں تو کرسمس کی تیاریاں نومبر میں شروع ہو گئی یہ بڑا خدا کا کرم ہے کہ جب یہ آمد ہوتی ہے اس مہینے کی تو ہر ایک چہرک پہ روانگی آتی ہے خوشی آتی ہے اور پچیس دسمبر کا انتظار کرتے ہیں اور سپیشل چوبیس کی رات کا انتظار کرتے ہیں جو مسیحی لوگ بڑے جشن کے ساتھ مناتے ہیں بڑے خوشی کے ساتھ مناتے ہیں اور منانا بھی چاہیے کیونکہ دنیا کا بادشاہ دنیا کا مالک دنیا کا خالق مجسم ہو کر دنیا میں آیا تو یہاں پر میں جو خدا کا کلام آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس سے پہلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جشن بادشاہ کی آمد کا جشن ہے اور اس کو کیسے سیلبریٹ کرنا چاہیے اس کو محبت کے ساتھ سیلبریٹ کرنا چاہیے اس کو شکر اگزاری کے ساتھ سیلبریٹ کرنا چاہیے اس کو ایک خوشی کے طور پر کرنا چاہیے اور یہ بہت بڑی ایک دنیا کی نجات کا بندوبست خدا نے کیا اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دنیا کو بخش دیا تاکہ لوگ برکت پائیں نجات پائیں یہاں پر میں کسی کو تنقید نہیں کروں گا میں ایک جشن یسو کے پیدا ہونے سے پہلے بھی منایا اور کس ہستی نے وہ جشن منایا وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا لیکن یہاں پر ہم کہہ دیتے ہیں خدا کے خادم کہ لوگ شراب پیتے ہیں نہیں شراب پینی چاہیے کہ جشن شرابوں سے نہیں منانا چاہیے نفروں سے نہیں منانا چاہیے محبت کے ساتھ منانا چاہیے اور گناہوں سے نکلنا چاہیے جور سے دوسرے کاموں سے نکلنا چاہیے تو خادم بھی اور پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ ایک جو سیلیبیشن ہے یہ دنیا کو پتا چلنی چاہیے کس بادشاہ کی کس مالک خالق کی ہم یہ سیلیبیشن کر رہے ہیں تو اس میں صرف یہ دنیاوی سیلیبیشن نہیں ہے اس میں روحانی سیلیبیشن بھی نظر آنے چاہیے کہ کیسے منانے چاہیے تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو ہم کہہ دیتے ہیں کہ صرف جو گناہ کرتے ہیں کہ وہ تباہ کریں اور جو شراب پیتے ہیں یا برے کام کرتے ہیں میں یہ کہتا ہوں جن میں روحانی گھرور ہے ان کو بھی اس سے نکلنا چاہیے جب وہ سیلیبیشن کریں جو خدا کے در اور خواب میں رہتے ہیں لیکن ایک وہ در بھول جاتے ہیں کہ ہم دوسروں کو لیڈ ڈان سمیتے ہیں کہ یسو نے کہا کہ میں غریبوں کے لیے گناہ گاروں کے لیے اور قیدیوں کے لیے آیا ہوں بچانے کے لیے ہیں شفاہ دینے کے لیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یسو سب سے پیار کرتا ہے کسی کو اپنے آپ کو اتم درجہ نہیں دینا چاہیے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایسا کریں تو ہم کیوں نہ کریں جو روحانی سمیتے ہیں کہ آپ کو روحانی ہیں ہمیں بھی لوگوں سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے ہمیں لوگوں کی مدد بھی کرنی چاہیے لوگوں سے محبت زیادہ کرنی چاہیے کیونکہ یسو نے سب سے محبت کی جشن دھول بجا کر کریں ہونے چاہیے دھمال ڈال کر ناچ کر جیسے آج کل گیت بہت آ رہے ہیں اے کرسمس کے حوالے سے ہمیں یہ سیلبریٹ کرنا چاہیے لیکن اس میں روحانیت بھی نظر آنی چاہیے اس میں انسانیت بھی نظر آنی چاہیے اس میں محبت بھی نظر آنی چاہیے میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں مقدس لوکا کی انجیل اس کا پہلا بات اور اس کی انتالیسویں آئیسے ہم دیکھیں گے کیا خوبصورت جشن آپ نے دیکھنا ہے کہ جشن کیسے ہوتا ہے کیونکہ مجھے امید ہے کہ یہ کرسمس سے پہلے یہ چلنا ہے تو کرسمس سے جو پہلے ہے وہ ایک جشن ہے ہم نے کیسے جشن کو منانا ہے یہاں پر بھی ایک جشن منانایا گیا ہے یسو کی پدائش سے پہلے تو ہمیں اس طریقے سے جشن منانا ہے کیونکہ یہ روحانی بھی ہے آسمانی بھی ہے اور بابرکت بھی ہے لکہ کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی انتالیسویں آئیسے تھرٹی نائن انہی دنوں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودہ کے ایک شہر کو گئی یعنی انہی دنوں جب مقدسہ مریم کو یہ میسیج ملا میسیج یہ ملا کہ خدا تجھے بیٹا دے گا تو بیٹا جنیں گی اور بغیر باپ کے یعنی انہی دنوں کی یہ بات ہے اور ذکریہ کے گھر میں داخل ہو کر علیشبہ کو سلام کیا جو مقدسہ مریم کی کزن ہے اس کے گھر جا کر اپنی بہن کو سلام کیا اور جو ہی علیشبہ نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا کیونکہ علیشبہ حاملہ تھی خدا نے اس کے رحم میں ایک برکت ڈالی تھی اور یہ میں ایسا ہی لمبا ہو جائے گا اگر میں پیچھے چلا جاؤں گا علیشبہ کے شوہر کے بارے میں بھی لیکن یہ شورٹ کرتے ہوئے جب وہ اس کے گھر میں داخل ہوئی اور اس کو سلام کیا جو ہی علیشبہ نے مریم کا سلام سنا مقدسہ مریم کا سلام سنا ایسا ہوا کہ جو ہی علیشبہ نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا اور علیشبہ رول کندس سے بھر گئی اور بلند اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک اور تیرے رحم کا پھل مبارک مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی اب یہ جشن کی بات ہے کہ ہم کیسے جشن مناتے ہیں میں نے جیسے کہا کہ ہم نشوں سے نہ کریں ہم لڑائی سے نہ کریں ہم جگڑوں سے نہ کریں بلکہ جشن روحانی اور محبت کے ساتھ جب مقدسہ مریم ملشبہ کے گھر میں گئی ملشبہ حاملہ تھی تو اس نے جب یہ سنا کہ مقدسہ مریم کا سلام ہے تو یوہونا جو اس کے پیٹ میں تھا تو وہ اچھل پڑا اپنی ماں کے پیٹ میں اچھل پڑا اور یہ برکت ہے یہ جشن اس نے منایا کہ یسو کی ماں میرے گھر میں آئی ہے کہ یہ مقدسہ مریم میرے گھر میں آئی ہے یہ اس نے ایکچولی جشن منایا جو مقدسہ لشبہ کے پیٹ میں تھا اور اس نے یہ اچھل کر یعنی پیٹ میں وہ اچھل ہی سکتا تھا آج اگر ہمیں ناچ گا کر ہم خداوند کا جشن منا رہے وہ بھی جشن منایا کہ تھا یہ ہے وہ جشن جیسے ہمیں کہ جس در وہ جاتا ہے لشبہ رول قدس سے بھر گئی جب ہم روحانی طور پر یہ منائیں گے تو رول قدس سے بھی بھر جائیں گے ہم برکت بھی بائیں گے ہمارے اندر سے انر سائٹ سے پاک رو کے حوالے سے ہم جشن منائیں گے ہمیں دکھاوے کے لیے نہیں ہمیں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے ہمیں لوگوں کی احساس کرنا چاہیے ہمیں محبت دکھانے چاہیے نہ صرف ہی گریبوں کے لیے کلیسیہ کے لیے یہ ہمارے لیے جو خدا کے خادم ہیں بیشپس ہیں پاسرس ہیں خادم ہیں بڑے بڑے اردو پر ہیں وہ ہمیں اس طریقے سے منانا چاہیے کہ ہمارے اندر جب رول قدس سٹرچ کرے تو جب ہمارے اندر محبت ہوگی اس کی ہمارے اندر محبت ہوگی تو پھر ہم یہ محبت کو لے سکتے ہیں اس برکت کو لے سکتے ہیں تو ہمیں اپنی جس سوسائٹی میں رہتے ہیں روحانی جشن منانا چاہیے کیونکہ دیکھ جو ہی تیرے اسلام کی آواز میرے کان میں پہنچی بچہ مارے خوشی کے میرے رحم میں اچھل پڑا مارے خوشی کے جیسے ہم خوشی کے ساتھ ہیں جشن مرا رہے ہیں جیسے ہم یہ سارے سب پوری دنیا میں سیلیبریشن شروع ہو چکی ہیں تو یہ مارے خوشی کے وہ پیٹ میں اچھل پڑا وہ ڈانس کرنے لگ گیا وہ ناچنے لگ گیا لشبہ کہتی خداوند کی ماں میرے گھر میں آئی ہے ابھی صرف مریم نے خوش کبری سنی ہیں کہ خدا تجھے تجھے حاملہ کرے گا اور خدا تجھے برکت دے گا اور یہ بیٹے گئی اور جب میں اس نے یہ کان میں سنی کہ خداوند کی ماں میرے گھر میں آئی اور اس نے کیا کہا مبارک ہے جو ایمان لائی کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرح سے اس پر کہی گئی تھی وہ پوری ہوں گی اور بلا نواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تُو عورتوں میں مبارک اور تیرے رحم کا پھل مبارک یعنی تُو عورتوں میں تُو بھی مبارک اور جو تیرا پھل ہے یعنی یسو وہ بھی مبارک ہے اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی تو آج مقدسہ مریم خداوند کی ماں اس کے پاس آئی اور کیسے اس نے اس کا استقبال کیا ہمیں بھی اسی طرح استقبال کرنا ہے ہمیں اسی طرح آگے بڑھنا ہے اور ہمیں جشن اس طریقے سے مرانا ایک میسی کے انڈ پر جشن کے بارے میں میں نے بات کی تو ایک بات میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں مقدسہ مریم کیوں حاملہ ہوئی اور کیسے ہوئی جیسے ہم دیکھتے ہیں ہوا اور آدم کے بارے میں وہ ایک پلان تھا کہ خدا نے پلان آف گور تھا جیسے ابراہام اسحاق اس کو جب کروان کرنے کے لیے یہ بھی پلان آف گور تھا اور یسو کا دنیا میں آنا یہ بھی پلان آف گور تھا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اور ہوا نے خدا کے حکم کی حکم عدولی کی ایسے ہم آگے جا کے بائبل میں دیکھتے ہیں جن پر خدا نے بہت برکات دی رسول بنے نبی بنے انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں مسٹیک کی غلطے کی لیکن کون ہے جو یسو میں گناہ ثابت کر سکے تو پلان آف گور جب یسو نے اس دنیا میں آنا تھا چار لوگوں کا پلان تھا اس میں دو آسمانی یعنی کہ خدا اور اس کا بیٹا یسو اور اس کے ساتھ دو کریکٹر نیچے بھی تھے جو پلان آف گور تھا وہ تھا مقدسہ مریم اور یوسف کا اگر ایک بھی ان میں پلان آف گور میں گڑھ بڑھ کرتا تو جیسے ہوا اور آدم نے یہ سارے اس کے پلان پلان میں گڑھ بڑھ کر دی تھی یہ گڑھ بڑھ ہو سکتی تھی اس کا مطلب کہ جو مقدسہ مریم تھی یہ بہت پاک پارسہ نیک دامن عورت تھی یا لڑکی تھی خدا نے جس کو چنا اور خدا اس کے وسیلہ سے مقدس یعنی کہ ہمارے منجی خداوند کو دنیا میں لے کے آنا چاہے تھے اگر جو حالت جو جتنی وہ مقدس تھی راسباز تھی اور کوماری تھی اگر وہ خدا کے پلان کو انکار کرتی جیسے فریشتہ نے اسے کہا کہ انکار کرتی تو میں بھی خدا کا پلان فیل ہوتا کیونکہ اس کو یہ پتا تھا کہ مقدسہ مریم کے وسیلہ سے یسو مسی ناصر دنیا میں آئیں گے اور اس نے اپنا اپنی دیکھا کہ میں کتنی نیک عورت ہوں اور میں کماری ہوں کیسے بغیر باپ کے کوئی بچہ پیدا ہو سکتا ہے لیکن اس نے سنڈر کیا خدا کے سامنے اور اپنی پاکیز کی اپنی حسیت اپنا سب کچھ سائٹ پر رکھا اس نے خدا کے پلان میں گڑھ بڑھ نہیں کی اسی طرح یوسف کے کردار کو بھی ہم دیکھتے ہیں وہ کردار بھی کہ یہ سوچ سکتا ہے تو اس نے سوچا بھی کہ میں اب مریم کو اپنے ہام نہیں لے کے آنگا لیکن جب خدا کا پیغام اس تک پہنچا اس نے اپنے اپنے کو سرنڈر کیا اور وہ کہہ سکتا تھا کہ مریم بد کردار ہے مریم ناراست ہے اس نے یہ نہیں کہا اس نے خدا کے کلام کو رسیب کیا اس پر عمل کیا تو چار کریکٹر ہے اس میں خدا بیٹا مقدسہ مریم اور یوسف اور میں اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان دنوں میں مقدسہ مریم کو یاد رکھیں یوسف کو یاد رکھیں جنہوں نے خدا کے پلان کو پایا تکمیل تک پہنچایا اور اس کے حکم کو مانا اور آج ہم جو جشن یسو کو منا رہے ہیں ان کریکٹرز کی ویہ سے ہے خدا باپ بیٹا اور یوسف اور مریم کے وسیلہ سے آج ہم یہ سیلبریٹ کر رہے ہیں ایک جشن منا رہے ہیں پوری دنیا میں منا رہے ہیں تو یہ کریکٹر انہوں نے زکری علشبہ کے شوہر کی جب اس نے سوال جواب فرشتے کو کی ہے اس کی زبان بند کر دی لیکن یہ مریم نے سوال جواب کی ہے فرشتے سے وہ اس کو جواب بڑا طبیہ داری کے ساتھ جواب دیتا رہا کہ یہ بڑی حصیتی کہ وہ یسو کی ماں تھی ہمیں ان کریکٹرز کو بھی یاد رکھنا ہے اور مقدسہ مریم کی بہت عزت کرنی ہے اور یوسف کی بھی جنہوں نے پلین آف گارڈ کو پورا کیا پہنچایا اور اپنے آپ کو بھول گئے کہ میں عبد نام ہوں گی یا میں بد کردار عورت کو کیسے لے کے آنگی کیونکہ وہ دونوں سمجھ گئے تھے یہ خدا کی مرضی ہے یہ خدا کے حکم کے مطابق ہو رہا انہیں نے سرنڈر کیا آج ہمیں بھی خدا کے سامنے سرنڈر کرنا ہوگا اور ہمیں بھی گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی ہمیں بھی گلت کاموں سے سرنڈر کرنا ہوگا اور خدا کے سامنے جھکنا ہوگا اور جب ہم پھر جشن منائیں گے چوبیس کی رات کو بار بیکیوں کھانے پینے نے کپڑے یہ سب کچھ کریں گے تو آپ کی جو خوشی ہے جو آپ کی برکت ہے وہ دوبالہ ہو جائے گی اور لوگوں کی بھی مدد کریں آپ برکت پر برکت پائیں گے خدا مند آپ کو بہت برکت دے آمین موسیقی